بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے بڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس بڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں سرکاری جوبز کے بارے میں لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے جانب سے 3680 جوبز کے انونسمنٹ کر دی گئی ہے تین بڑے ایڈونٹائزمنٹ کا اشتہار آ چکے ہیں وہ تمام پاکستانی جو سرکاری نوکری کے تلاش میں ہیں ان کے پاس زبردست موقع موجود ہے سرکاری نوکری حاصل کرنے کا اس بڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے ان جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے کتنی جوبز آویلیبل ہیں ان کے لئے تعالیم کی کتنی ضرورتیں ہیں مکمل تفصیلات اس بڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائے گی تو چلتے ہیں بڈیو کے تفصیل میں سب سے پہلے دوستو آپ نے گوگل کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری ٹھیک ہے فوری نوکری لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سٹ آجے گے فوری نوکری ڈاٹ کم آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ ایک سو سرکاری جوبز آپ کے سامنے آجے گی جو آپ کو ڈگری کے مطابق ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں لہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو دوستو لکھا وہ نظر آ رہا ہے پانچوے نمبر پہ ال ڈبلیو ایم سی لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی آپ نے پہلی پوسٹ کو بھی اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد دوسری پوسٹ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی آپ نے اس کو بھی اوپن کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ بھی ایک پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی جوبز ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی اوپن کر لینا ہے یہ تین بڑے ایڈمنٹائزمنٹ کا اشتہار ہے میں تینوں کے بارے میں آپ کو الگ الگ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ جو ایڈمنٹائزمنٹ کا اشتہار ہے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے جوبز کا اس میں تین ہزار آسامیاں خالی ہیں سینیٹری ورکر کی اگر آپ سینیٹری ورکر کے جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تین ہزار آسامیاں اس میں خالی ہیں اپلائی کرنے کے جو آخری طریقہ 29 مئی ہے آپ نے 29 مئی سے پہلے پہلے آپ نے درخواست کو جمع کروا دینا ہے اپلائی کرنے کا سمپل طریقہ کار ہے دوستو یہ سات مختلف مقامات آپ کو لاہور کے دے دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک اڈریس کے اوپر پہنچنے کے بعد آپ اپنی سی وی کو جمع کروا سکتے ہیں یا بائی پوسٹ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں ایک اور ایڈورٹائزمنٹ کا اشتہار موجود ہے جوبز کا لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں 530 آسامیاں خالی ہیں یہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں یہ مختلف کٹاگری کے جوب ہیں جن کے تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر نائن پہ ہے ہلپر کی 60 آسامیاں خالی ہیں اس کے بعد دوسرے نیچے آتے ہیں سکیلڈ لیف سپرنگ میکینک کی 20 آسامیاں خالی ہیں اس کے بعد سکیلڈ ٹیرمین کی 60 آسامیاں خالی ہیں سکیلڈ آٹو الیکٹریشن کی 60 آسامیاں خالی ہیں سکیلڈ ویلڈر کی 60 آسامیاں خالی ہیں اس کے بعد سکیلڈ کی 50 آسامیاں خالی ہیں اس کے بعد سکیلڈ ہیڈرنگ میکینک آٹو موبائل کی 60 آسامیاں خالی ہیں اس کے بعد دوسرے آپ دے سکتے ہیں سکیلڈ ڈیزل میکینک کی 90 آسامیاں خالی ہیں سکیلڈ پٹرول میکینک کی 30 آسامیاں خالی ہیں اگر آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کرنے کی جو آخری طریق ہے یہاں پہ آپ کو منشن کر دی گئی ہے 21 مئی ہے آپ نے 21 مئی سے پہلے پہلے اپنے درخواست کو بھیج دینا ہے اگر آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا جو جوبز کا ایڈونٹائزمنٹ کا اشتہار ہے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں اس کی 150 اسامی خالی ہیں سیلیکشن کے بعد آپ کو لاہور کے اندر تاجونات کیا جائے گا سیکیورٹی گارڈ کے دیوڑ سوا سامیہ خالی ہیں اگر آپ سیکیورٹی گارڈ کو جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو اپلائی کرنے کی آخری طریق ہے وہ یہاں پہ آپ کو بتا دی گئی ہے 30 مئی آپ نے 30 مئی سے پہلے پہلے اپنے درخواست کو جمع کروا دینا ہے جوب ٹائپ بات کرتے ہیں یہ فلٹیم جوب ہے اب دوسروں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ان تمام جوبز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنا ہے کہ سیمبل طریقہ کار ہے آپ بائی سی وی ہی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے سی وی تیار کریں سی وی تیار کرنے کے بعد چاندے کاغذات ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے سی وی کے ساتھ لگانے ہوں گے نمبر ون پر شنکتی کارڈ کی کوپی ہے نمبر ٹو پر ڈومیسل کی کوپی ہے نمبر تیری پر دو تصویریں ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس تجربہ سرٹیفکیٹا وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو اس کی بھی جو ڈیٹیل ہے اس کی جو کوپی ہے وہ آپ نے لازمی طور پر لگا لینے ہے اپنی سی وی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تمام طرح سی وی کو تیار کرنے کے بعد تمام طرح کاغذات لگانے کے بعد یہ اڈریس آپ کو دیا ہوا ہے اس اڈریس کے اوپر آپ نے اپنے سی وی کو آخری طرق سے پہلے پہلے بھیگ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں